عورت ہونا مشکل چیز ہے ہم سب ہی اس بات کو روز کسی نہ کسی سے سنتے ہیں کہیں نہ کہیں خود دیکھتے بھی ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہزاروں سالوں سے پیڑھی در پیڑھی ہمیں یہی سنایا گیا ہے کہ عورت کی پہچان اس کے ساتھ کے مرد سے ہوتی ہے وہ اپنے پتی کا نام بھی نہیں لے سکتی اس کے کوئی سپنے نہیں ہو سکتے اور ہوں بھی تو وہ پورے نہیں ہو سکتے ماں باپ کو گریبی مٹانے کی جگہ اسے شادی کرنی ہوگی اور اپنی پسند ناپسند بھی وہ بیان نہیں کر سکتی عام کہانیاں ہیں آج بھی بہت سی چھوٹی جگہوں پر یہ ہوتا ہے ڈریکٹر کرن راؤ بھی ایسی ہی ایک کہانی کسی چھوٹے سے گاؤں میں بسی دو عورتوں کی لے کر آئی ہیں اس کا نام رکھا انہوں نے لاپتہ لیڈیز اب جیسا نام سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ کہانی دو عورتوں کے بارے میں ہیں ان عورتوں کی دکت کیا ہے اور کیسے یہ لاپتہ ہو گئی ہیں یہی اس فلم میں دیکھنے والی بات ہے دوہزار ایک میں سیٹ کی گئی لاپتہ لیڈیز کی کہانی سورج مکھی نام کے گاؤں میں رہنے والے دیپک سے شروع ہوتی ہے جو اپنی نئی بیاہی ہوئی پتنی پھول جو نتانشی گویل نے پلے کیا ہے ان کو اس کے گاؤں سے ودا کر کے پہلی بار سسرال لے کر جا رہا ہے لیکن گلتی سے پھول ٹرین میں ہی چھوٹ جاتی ہے اور دیپک کسی دوسری ہی دلہن جو کی پرتبار آنٹا پلے کر رہی ہیں ان کو گھر لے آتے ہیں گھر پہنچ کے جب اسے پتا چلتا ہے تو اس کے ہوش وڑ جاتے ہیں اب دیپک کیا کرے گا پھول کہاں چلی گئی کیا وہ اسے کبھی مل پائے گی اور دیپک کے ساتھ آگئی اس دوسری دلہن کا سین کیا ہے اسی کے چاروں طرف فلم کا تانہ بانا ہے یہ فلم کومیڈی بڑھی آیکٹنگ اور ڈراما سے بھرپور ہے اور اس سب کے ساتھ ڈریکٹر کرن راؤ بہت ہی ہلکے پھل کے انداز میں ایسی بھاری باتوں کو اس فلم کے ذریعے کہہ جاتی ہیں کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کافی پیار اور محنت سے کرن نے لاپتہ لیڈیز کی دنیا کو تیار کیا ہے یہ پوری فلم ایک دیسی فلم ہے چھوٹے گاؤں اس میں رہنے والے دیسی لوگ ان کے ریتی رواز کھیتی کرتے کسان ایک لاپر وہاں دروگا دیسی دارو پی کر جوک مارتے کردار اور محنت کرتی محلائیں یہ سب مل کر اس فلم کو ایک فن ووچ بناتا ہے ساتھ ہی دیش کا سچ بھی دکھاتا ہے یہ وہ سچ ہے جسے ہم اور آپ جیتے آئے ہیں لیکن سینما کے پردے پر شاید پہلی بار دیکھتے ہیں کرن راؤ کے نردیشن کی کافی تحریف ہو رہی ہے سالوں بعد وہ ڈریکٹر کی کرسی پر دوبارہ بیٹھی ہیں اور لاپتہ لیڈیز دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ وہ اتنے ٹائم دور کیوں تھی کیونکہ کرن ایک بہت بڑیا ڈریکٹر ہے انہیں اور بھی فلمیں بنانی چاہیے شاید انہیں اور اچھے سبجیکٹ لے کر آنے چاہیے کرداروں کو انہوں نے بہت اچھے سے گڑھا ہے جن بھی لوگوں نے اس فلم کو دیکھا ہے میری کئی لوگوں سے بات ہوئی سب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایک چھوٹی سی دنیا میں گھوم کر آئے ہیں کرن کے ساتھ جو اچھی لگی ہے دونوں کوئی دلہنے آپس میں زندگی میں ملیں اور انہیں پھر دوسرے چانس جو ملے ہیں انہیں بھی صدارنے میں لگی ہیں ایسی بھی کہانی میں ذکر ہے اور خود سے سیکھ بھی رہی ہیں لوگوں کو سکھا بھی رہی ہیں کافی کچھ اس فلم میں ایسا ہے جو بنا کہے کہہ جاتا ہے کوئی بھاشن باجی نہیں ہے کوئی مونو لاغ نہیں ہے ایک کہانی ہے کردار ہے کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھنا ہے اور یہ وہ بات ہے جو آپ اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں کہانی میں جتنے بھی کرداروں کو لیا گیا ہے ان کی تعریف ہو رہی ہے سپرش شرواستہ ہو نیتانشی گویل ہو پرتبارانٹہ ہو ان سب نے بہت اچھا کام کیا ہے اور جہاں تک روی کشن کا سوال ہے وہ بھی پرباوت کرتے ہیں اور روی کشن تو ایک مجہو ابنیتہ ہے ہی اور کل ملاکت دکھا جائے تو ایک اچھی فلم ہے جتنے بھی لوگوں نے دیکھی ہے انہیں پسند آ رہی ہے فلم کی جو دونوں لیڈیز ہیں لا پتہ لیڈیز چاہے وہ پھول کے رول میں نیتانشی گویل ہوں یا پرتبارانٹہ ہوں وہ کافی اچھا پردرشن کر کے گئی ہیں ٹرین میں پتی سے بچھڑ کر اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے کیسے پھر پھول کے اندر کی کشمکش ہے نیتانشی اپنی پیاری سی آواز میں اور اپنے ایکٹنگ ٹیلنٹ سے باہر نکل کر کچھ ایسا کرتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو ایکٹرز ہیں انہوں نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر جا کر کام کیا ہے ایک چالنج لیا ہے اور اس چالنج کو بخوبی نبھایا بھی ہے تو کل ملا کر یہ جو انسپیکٹر شام منوہر ہیں فلم کے روی کشن وہ بھی کافی پرباوت کرتے ہیں اور کل ملا کر یہ فلم ایسی ہے جسے آپ پورے پریوار کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں بہت دنوں بعد ایک ساف ستری سی فلم آئی ہے جو لوگوں کو منرنجن بھی دیتی ہے جس کے بیچ ہم رہتے تو ہیں جیسا میں نے اس ویڈیو کی شروعات میں کہا اس کو سمجھ نہیں پاتے دیکھتے تو رہے ہیں تو کل ملا کر یہ ایک ایسی فلم ہے جیسے میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ جائیے اور دیکھ کر آئیے اور گیتہ اگروال شرما بھی اس میں دکھائی دیں گی جو آج کل فلموں میں ماں بن کے آ رہی ہیں چاہے او مائی گاڈ ٹو ہو ٹویلت فیل ہو فائٹر ہو آل انڈیا رینک ہو لا پتہ لیڈیز میں بھی وہ دیپک کی ماں بنی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کل ملا کر یہ ایک کمپلیٹ پاکیج ہے یہ فلم اور اسے دیکھنے کے بعد آپ کرن راؤ کے ڈریکشن کو ضرور یاد رکھیں گے اگر آپ نے فلم دیکھی ہے تو مجھے ضرور بتائیے فلم آپ کو کیسی لگی اور اس میں فلم میں ایسا کون سا سندیش ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں آج کی جنریشن کو دینے کی ضرورت ہے موسیقی